یہاں پہ اگر میں بات کروں لائرز کی تو لائرز کی تو ہمیسہ ہی ڈیمانڈ ہے اور تھی اور رہے گی بھی کیونکہ وہ پتہ ہی ہے کہ کئی بھی تھوڑے مورے جھگڑے ہو جاتے ہیں چلو بھئی لائرز سے کہیں اگریمنٹ پر سان کرانا ہے چلتا ہے سیل چلتے ہیں یہ کام کراتے ہیں وہ کام کراتے ہیں یا مطلب اور بھی ساری چیزیں کئی والا لوگ جھونٹی آپ وہاں میں بھی فرض آتے ہیں تو بس کیلئی کیا ہے لائرز کی ضرورت کرتی ہوں آپ کی جو لائرز ہوتے ہیں تو آپ چاہو تو اس میں بھی ایک کریر بنا سکتے ہو اب اس میں بھی ایک بہت بڑا ڈیفکل ٹاسک ہوتا کیونکہ لائرز بننا نا بہت مجھے جہاں تک لگتا کہ ایک تھوڑا سا ڈیفکل ٹاسک ہے اپنے آپ میں وہاں پہ بہت سارے اگزام دینے پڑتے ہیں آپ کو میں گورنمنٹ لائرز کی بات کروں گا تو پرائیویٹ میں تحصیل میں آپ جاؤ گے تو بہت سارے فرجی مل جاتے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا لیکن جو ایک عدالت میں لائرز ہوتے ہیں یا مطلب کی جو وکیل ہوتے ہیں ایڈوکیٹ وغیرہ تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ آپ کو بہت کو ماسٹر ہونا پڑتا ہے جو ڈیگری ہیں بیسلٹ ڈیگری ہے ماسٹر ڈیگری پھر کرنی پڑتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اگر میں بات کروں یہاں پہ ارننگ کی تو ان کی بہت زیادہ ارننگ ہوتی ہے یہ اپنے پرائیویٹ کلائنٹ بھی بنا لیتے ہیں اس کے بعد پرائیویٹ کلائنٹ اپنا ایک بیجنس کی طریقے سٹارٹ اپ بھی کر لیتے ہیں وہاں پہ اور دوستو جو سیکنڈ کیا ہے سب سے بڑھ وہاں پہ پر پرائیویٹ کلائنٹ اپنے اجاب بیجنس بھی کرتے ہیں اور دوستو ان کی ساریری جو ملتی ہے وہ تو آئی رہی ہوتی ہے اور دوستو جو سب سے بڑی اس میں ارننگ ہوتی ہے وہ دو نمبر والی وہ آپ سب ہی لوگ جانتے ہی ہوگے کہ ان لوگوں کی ایک کمائی کتنی ہے اگر آپ کا کوئی ایک کیس سالا تو اس کے لیے اپنی چاسوں ہزار ایک ایک لاکھ روپائے لے لیتے ہیں اور اتنے لوگ ہیں تو مطلب بسکلی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ارننگ اس میں بہت زیادہ ہے لیکن کرنے میں یا وہاں تک پہنچنے میں ہی بہت بڑا ایک ڈفکل ٹاسک ہو جاتا ہے بہت چیزیں آپ کو پڑھنی پڑتی ہیں آپ کو وہ ساری جو کتابیں ہوتی ہیں جو مطلب وکیل لوگ پڑھتے ہیں ایڈوکیٹ وغیرہ ان سے یا مطلب جو سمیدان میں چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں اگر آپ کو مو جوانی پتا ہونی چاہی یا آپ کی مائنمیٹ ٹاش ہونی چاہی کہ اگر یہ کیس ہے تو اس میں کون سا ایک لگتا ہے کون سی ساری چیزیں ہوتی تو وہ ساری چیزیں اس میں پڑھنی پڑھتی ہیں لیکن ارننگ کی بات دوں تو اس میں بہت ہی جادہ ہے آپ لوگوں تو پتا ہے یہ آج کل سادی میں بھی جا رہے ہیں داروپی کے لڑائی ہو جاتی ہے جب داروپی کے لڑائی ہو گئی پھر پنگے ہو جاتے ہیں میٹر بہت آگے تک بڑھ جاتا ہے تو بھی وہاں پہ لائیرز کی ضرورت پڑھتی ہے وہیس لوگ آتے ہی ہیں وہاں پہ میٹر سال کرانے ہو وہاں پہ اندرسینس کی جب آپ کیس کرتے ہو فلس کیس ہو جاتا ہے پھر آپ کوٹ کچھری یا عدالت وہاں پہ چیک کر لگانے پڑھتے ہیں تو انہی سے ہمی لوگوں کو کانٹر کرنا ہے یہ میں نے ایک چھوٹا سا جام پھل دیا بہت ساری چیزیں لائک میں جو ہوتی ہیں تو آپ چاہو تو وہ بھی کر سکتے ہو لیکن آپ کو بہت ایجاد ہے اس میں فائسنس رکھنا ہوگا اور اچھے سے پڑھائی کرنی ہوگی تو بچے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا ویڈیو اگر اچھا لگا تو لائک اسے ضرور کریں آئند اگر ویڈیو سے کوئی سیکھ رہو ملا تو ویڈیو کے نیچے ریٹ کل اگر بٹن دے رہا ہوں وہاں پہ کلک کر کے چینل کو سبکریز ضرور کر لیں اور اس کے بعد بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر لیجی تاکہ میں اگر کوئی نیچ ویڈیو اپلوڈ کروں تو وہ مس نہ ہو اس کے بعد بھی اگر کوئی کومنٹس ہے کوئی رہی ہے نیچے مجھے کومنٹ سکتے ہیں اور ہم پتا سکتے ہیں میں اس کا ریپلائی ضرور دوں گا میرا نانمی شبہم میں ہم توانکہ نیچ ویڈیو مرکل لائن have a great moment and don't forget to like, share and subscribe thank you so much for coming here جائے ہن، جائے بھارات